جی اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ سب خیریت سے ہوں گے امید ہے میرے سارے بیوئرز ٹومیسٹک ٹورز کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا تھا جیسے ابھی ویکیشنز چل بھی رہی ہیں آن این آف اور کچھ آنے والی بھی ہیں پھر آگے جو ہے وہ لانگ ویکنڈز بھی ہیں بکرہیت پہ تو خیر کوئی اتنا خاص نہیں نکلتا لیکن چودہ اگست اور دس محرم وغیرہ شاید لانگ ویکنڈ بنے گا چار پانچ چھٹیں ایک ساتھ آ رہی ہیں ویسے بھی کوویڈ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے نورڈن ایریاز آف پاکستان جانے کے لیے اور ہماری گورنمنٹ بھی اس کو کافی فروغ دے رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی وزٹ کیا کرے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ون سا ایئر تو ٹریول کر لیا کرے تاکہ ان ایریاز کو بھی جو ہے تھوڑی سی امپروومنٹ ملے نو ڈاؤٹ کافی کام وہاں پہ ہو گیا ہے روڈز وغیرہ کافی بہتر ہو گئی جو پہلے ایسی نہیں تھی اب تو کافی کچھ بہتر ہو گیا ریپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور کتنے دن کے لیے آپ لوگ اس طرح سے نکل سکتے ہیں تاکہ پھر آپ اپنا روڈ شیڈیول کریں لوگ مجھ سے پوچھ رہو تھے کیونکہ میں ٹریول انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھ رہو تھے ڈومیسٹک میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہاں جایا جائے کیا روڈز ہو سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی تقریباً ملتی جلتے پلیسز ہوتے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ بہت اچھے بہت زبردت نیچر بیوز ہیں اگر لوگ پہلے آپ میں سے کوئی گیا ہوا ہے تو اس کو تو مجھ سے زیادہ ہی بہتر بتا ہوگا کیونکہ جو بھی جاتا ہے وہ فریکوینٹلی پھر جاتا ہوتا ہے اور جو لوگ نہیں کہے ہوئے تو میرا سجیشن اور ریکمینڈیشن تو یہی کہ ضرور جانا چاہیے اگر آپ یہاں پہ ہیں کراچی میں لٹ سے کراچی سے جانے کے لیے آپ کے پاس بائیئر کے آپشنز بھی ہوتے ہیں آپ اسلام آباد تک اتر کے آن ورڈ نہیں جا سکتے ہیں آپ تو اس کردو کے لیے بھی فلائٹ ہو گئی ہے گلگت کی بھی فلائٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جتنے بھی ایسے سیکٹرز ہیں وہاں پہ آپ کا فلائٹ کیریئر جاتا ہے جو کہ پی آئی ہے اس کے علاوہ آپ جو دوسرے کیریئرز ہیں اس سے آپ اسلام آباد وغیرہ تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا آپ کے بس ٹائم کتنا ہے وہاں سے آن ورڈ آپ کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے پھر بہت زیادہ روٹس ہوتے ہیں گلگت بلتستان ہے اس کردو ہے ہم لوگ جو گئے تھے اس کے کچھ گلمس میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کر دیتا ہوں وہاں پہ لوگ مل جاتے ہیں نارملی آپ کو گائیڈز بھی مل جاتے ہیں اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں محول بہت ساف سترہ ہے اور کوئی ایسے خاص پریشانی کی بات نہیں آپ فیملیز کے ساتھ آرام سے جا سکتے ہیں سوری تو ہم لوگ جو گئے تھے ہم لوگ نے یہاں سے اسلامباد کی فلائٹ لی تھی اسلامباد سے آن ورڈ ہم لوگ پھر مالم جببہ سائٹ گئے تھے مالم جببہ اسٹے کرتے ہوئے مالم جببہ کی بہت زوردست سینک ویوز ہیں وہ میں بھی کچھ شیئر کرتا ہوں اس کے اندر مالم جببہ سے پھر آن ورڈ ہم لوگ گلیشیر اور کوشو ویلی ہوتے ہوئے وہ جو راستے میں بورٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں چکور جو ہمارا نیشنل پرندہ ہے چکرپارٹریج جسے کہتے ہیں تو وہ ہمیں دکھا تو نہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتا ہے ہم لوگ جا رہے تھے آن وے ٹو ماہو ڈنڈ لیک جہاں کی ٹراؤٹ فش بہت مشہور ہے نو ڈاؤٹ ویسی فش پورے پاکستان میں تو کیا میں نے تو ویسے نہیں کھائی ویسا ٹیسٹ کھائی نہیں آتا بہت زبردست ویوز ہیں بورٹ رائٹس وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہیں یہ والا روٹ بھی لیا جا سکتا ہے اس سے آگے بھی آپ نکل سکتے ہیں دوسرے روٹس بھی لے سکتے ہیں نتیہ گلی اور یہ والے روٹس تو نارملی بہت کومن ہیں لیکن کچھ اس طرح کا روٹ ایکسپلور کریں جو پہلے مطلب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تو تھوڑا سا ایک ایکسپلور ایڈبینچرز اگر آپ کا نیچر ہے تو بہت اچھا ہے ویڈیو پسند لائیے ہے ہلپل لگیے تو لائک کر دیں اور اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکیو سو مچ اللہ اپس موسیقی 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 موسیقی